بیلکم ٹو اشٹری ٹونٹی فور دوستو اومنگ ایک سرکاری سیوہ ایپ ہے جس میں آپ کو ہزاروں کام دیئے گئے ہیں سرکاری سیوہوں سے جڑے ہوئے جس کا لاف آپ بھی اٹھا سکتے ہیں تو کیسے اس کو یونج کرنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پلپل کے اپ ڈیٹس کے لیے چلیے دیکھتے ہیں اسے ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے اور یونج کیسے کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو اپنے گوگل پلے اشٹور میں آنا ہوگا موبائل کا گوگل پلے اشٹور کھول لے کھول لے کے بعد یہاں پہ آپ کو ٹائپ کرنا ہوگا اومنگ ٹھیک ہے اومنگ ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہاں پہ میں ٹائپ کر دیتا ہوں اومنگ یہ دیکھئے آ چکا ہے اب یہاں پہ میں کلک کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر لوں گا یہ دیکھ سکتے ہیں انسٹال کا اپسن آ چکا ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں تو زیادہ بڑا ایپ نہیں ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 12.27 MB کا یہ ایپ ہے چھوٹا سا ایپ ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب اسے ہم اوپن کر لیں گے یہ اوپن ہو چکا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب آسکرین آپ کا چھوٹا ہو گیا گوا کیونکہ یہ جو لمبا والا پروسس ہے یہاں پہ آپ کو اپنا لینگویج سیلیکٹ کرنا ہوگا بھاسا سیلیکٹ کرنا ہوگا کہ کس بھاسا میں آپ اسے یوج کرنا چاہتے ہیں یہاں انگلیز ہندی بنگالی اسامی بنگالی گجراتی کنناڈا ملیالم ماراتھی تو بہت سارے لینگویج ہیں جو بھی آپ سیلیکٹ کرنا چاہے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ ہندی سیلیکٹ کر لیتا ہوں ہندی سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگلا کر دیں گے یہ جو ترمن کنڈیشن ہے اسے ہم لوگ ٹک کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کر دیتے ہیں اور اگلا کلک کرتے ہیں یہاں پہ اب آپ سے دیکھ سکتے ہیں تو اس ایپ میں دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے سیوائیں ہیں جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے آئی اسمان بھارت پردھان منتری آواز یوجنا سہری پردھان منتری اجبلہ یوجنا پردھان منتری جندھن یوجنا پردھان منتری مدرہ یوجنا تو اس طریقے کے لگ بھگ ہجار سیوائیں ہیں جس میں دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا دو سو چوراسی جو ہے بھارت سرکار کے جتنی بھی سرکاری سیوائیں ہیں اس کا لاب لے سکتے ہیں اس کے بارے میں اور راج سرکار الگ الگ راج سرکار بیہار یوپی جھرکنڈ اور دوسرے راجیوں کا سرکاری سیوائیں چار سو اکتالی سیوائیں اس میں ڈالی گئی ہے جس کا آپ اپیوگ کر سکتے ہیں اور دو سو چیتر کچھ الگ الگ یوجنا ہے اس کے حساب سے بھی اس میں ڈالا گیا ہے تو اس طریقے کے بہت سارے یوجناوں کا لاب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یوج کرنے کے لیے اگر آپ نے پہلے کبھی یوج نہیں کیا ہے تو اس میں آپ کو ریجسٹیشن کرنا ہوگا پنجی کرن پہ کلک کریں یہاں پہ پنجی کرن دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو پنجی کرن پہ کلک کر لیں گے یا پھر لاغن کریں گے لاغن ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے یوج کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ پنجی کرن پہ کلک کریے گا تو اس طریقے سے آپ کو یہاں پہ موبائل نمبر ڈالنا ہے اور یہ اس پہ ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹک کرنے کے بعد یہاں پہ موبائل نمبر ڈال دینا ہے اور پنجی کرن کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو ایک اوٹی پی بھیج جاتی ہے آپ کے موبائل پہ اوٹی پی یہاں پہ ڈال کر اگلا ٹائپ کر دیں گے اور یہ سیوائیں آپ کی سروع ہو چکی اب یہاں پہ بہت سارے پھائدے آپ لے سکتے ہیں جیسے میں جیسے میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بیت لکھا ہوا ہے بیت پہ میں کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ pen کا option آ جاتا ہے my pen پہ کلک کرتے ہیں my pen پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ نیا pen card کے لیے apply کر سکتے ہیں pen card میں اگر کچھ بدلاؤ کرنا ہے change کرنا ہے correction کرنا ہے تو یہاں سے عویدن کر سکتے ہیں نیا pen card کے لیے status بغیرہ دیکھ سکتے ہیں order service بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ new pen پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کس طرح سے پین کارڈ بنانا چاہتے ہیں جیسے اکی وائی سی اکی وائی سی میں آپ کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے اور اس آدھار کارڈ میں ایک موبائل نمبر لنک ہونا چاہیے تب ہی آپ اکی وائی سی کر سکتے ہیں اور ای سی ای سائن جو ہے آپ کا اس میں بھی آپ کو آدھار کارڈ ہونا چاہیے موبائل نمبر بیت ریجسٹر اب اگر آپ کو یہ دونوں نہیں ہے تو آپ یہ فورم 49A فیجیکل بھر سکتے ہیں جس میں آپ کو ڈوکومنٹ جو ہے آفیس میں بھیجنا ہوگا تو یہ ہم نہیں کرتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں تھوڑا سا سیمپل تو یہاں پہ ہم ای سائن ایک کے وائسی والا لے لیتے ہیں یا پھر ای سائن والا لے 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 کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ دونوں میں سے تو یہ دونوں میں سے ایک لے لیتے ہیں اوپر والا ایک کے وائسی پہ اور یہاں پہ کلک کر دیا ہے میں نے اب دیکھیں جو فورم ہے آپ کے سامنے کھل جائے گی اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بہت سارے گائیڈ لائنز آ چکے ہیں یہاں پہ پروسیڈ کر دیں گے پروسیڈ کرنے کے بعد یہ آپ کا individual ہی رہنے دیجئے گا یہاں پہ pen card mode یہاں پہ دیکھئے physical لینا ہے یہاں پہ دیکھئے physical کر دیجئے گا physical pen card اور e pen card دونوں ہونا چاہئے physical کریے گا یہاں پہ تو آپ کو pen card گھر پہ بھیج دیا جائے گا نام بھرنا ہے last name بھرنا ہے first name بھرنا ہے اور middle name بھرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس طریقے سے آپ کو اس آویدن کو بھرنا ہوگا اور آپ pen card کے لیے آویدن کر سکتے ہیں یہاں پہ address بغیرہ بھی آپ سے لیا جائے گا یہ سب بھرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں father name بھی یہاں پہ بھرنا ہوگا آپ کو یہ سب پہلے بھر لینا ہے اس طریقے سے بھرنے کے بعد آپ کو next button پہ click کر دینا ہے next کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں address بغیرہ آپ کو بھر دینا ہے door number اور town city district جو بھی آپ سے پوچھا جائے address میں بھر دینا ہے ٹھیک ہے address بغیرہ بھرتے ہوئے آدھار card کا number یہاں پہ آپ کو ڈالنا ہوگا enrollment ID اگر ہے تو enrollment ID ڈالیے گا next کرتے کر کے آپ اپنا آویدن کو fill کر سکتے ہیں میرے پاس already pen card ہے وہ بنا کر نہیں دکھا سکتا ہوں تو آگے میں آپ کو دوسرا دکھاتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور my pen تو ہو گیا اب یہاں پہ iكر کا اگر آپ بھوکتان کرنا چاہتے ہیں income tax کا بھوکتان کر سکتے ہیں ntrp کا use کر سکتے ہیں پردھان منتری جندھن یوجنا pmjdy کا اپیوگ کر سکتے ہیں پردھان منتری مدرہ یوجنا جس میں آپ کو loan کی صوبیدہ دی جاتی ہے اس کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں gst کا بھی اپیوگ کر سکتے ہیں یہاں سے دوستو آپ ڈی جی لوکر کا اپیوگ کر کے آدھار کارڈ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو ڈی جی لوکر کا ایک پاسورڈ بنانا ہوتا ہے جس میں آپ اپنا آدھار کارڈ ہمیشہ کے لیے رکھ سکتے ہیں کبھی کھونے کا ڈر نہیں ہوگا تو ڈی جی لوکر کے بارے میں اگر آپ لوگ بستار سے جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کومنٹ کریے گا میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا فیلال میں اسے یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پردھان منتری جن آروگ یوجنا یعنی آئیو سمان بھارت کے بارے میں بھی یہاں پہ جانکاری وغیرہ لے سکتے ہیں اور مدرہ یوجنا ہو گیا پردھان منتری جن دھن یوجنا ہو گیا بہت سارے چیز ہیں یہاں پہ آپ کے کام لائک بہت سارے کام لائک ہے جو یہاں پہ یوج کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں یہاں پہ بھارت بیل پے کا اپیوک کر کے آپ بیل پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں بجلی بیل جل وارٹر بیل اور موائل ریچارل بغیرہ بھی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا کر سکتے ہیں تو براد بینڈ کا ریچارج کر سکتے ہیں ڈی ٹی ایچ کا ریچارج کر سکتے ہیں الیکٹری سیٹی یعنی بجلی بھی بھوکتان کر سکتے ہیں گیس کا بیل وارٹر بیل لینڈ لائن پوشٹ پیڈ موائل پوشٹ پیڈ لائف انسیور سیل پی جی اور بغیرہ بغیرہ بہت سارے یو پیوک آپ لی بورڈ ہو سیلیکٹ کر لیجئے یہاں پہ دیکھیں میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ساؤتھ بیہارٹ پاور ڈسٹیبیوشن کمپنی لیمیٹیڈ اب یہاں پہ مجھے سی اے نمبر ڈالنا ہے ایمیل آئی ڈی ڈالنا ہے پھون نمبر ڈالنا ہے دونوں ڈالتے ہوئے میں نیکسٹ پہ کلک کر دوں گا آگلہ کرتے ہی دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیل جو ہے آ چکا ہے یہاں پہ ایک سو تیس روپے اس کا ہم بھکتان یہاں سے کر سکتے ہیں بھکتان پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ کو اپنا بینک سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے میں یہاں پہ سیلیکٹ کر دیتا ہوں سیلیکٹ کرنے کے بعد پروسیل پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ نیٹ بینکنگ کا آپسن دے دیتا ہے نیٹ بینکنگ کا اپیوک کر کے آپ اپنا بل بھوکتان کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے یوز کر سکتے ہیں آئی اسمان بھارت کی پوری جانکاری لے سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ آئی اسمان کا ایپ بغیرہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پوری پی ڈی ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو بہت ساری یوز ہے جو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا دوستو اومنگ ایپ کے بارے میں کچھ چھوٹی سی جانکاری تھی زیادہ ٹائم نہیں تھا اس لیے یہ چھوٹا سا ویڈیو تھا تو آپ لوگوں کے لئے جو بھی ہو سکا میں نے سوٹ میں بتانے کا پریاست کیا ہے باقی آپ لوگ خود بھی سمجھدار ہیں آپ لوگ کیسے یوج کرنا ہے آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں تو ڈاؤنلوڈ کریے اچھا ایپ ہے اس کا یوج بھی کریے اور اس کا لاب اٹھائیے تو دوستو ویڈیو کی جانکاری کیسے لگی اپنا کومنٹ کر کے بتائیے گا اور میں ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے بائے جہند